تو ممبر سے باتیں بیان نہیں ہوتی ہیں باتیں تو اسٹیجس سے بیان ہوتی ہیں ڈیبیٹ سے بیان ہوتی ہیں ممبر سے راز بیان ہوتے ہیں راز راز اور بات میں کیا فرق ہے؟ میں ایک مثال دنیا کی دوں گا ایک شریعت کی دوں گا مثلا آپ قرآن پڑھیں تو چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ آیتوں میں سب کا ترجمہ ہے مگر جتنے وہ حروف ہیں جن کے لکھنے کے بعد ترجمہ کی کوئی حمت نہیں جھٹا پاتا سوچ رہے ہیں آپ میری بات کو دیکھیں جس نے پورا قرآن ٹرانسلیٹ کیا ترجمہ کیا وہ ایک حرف کے سامنے ایک دم بھوکے آدمی کی طرح کھڑا ہے ایک دم اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کر سکے مثلا علیف لام میم آپ جتنی ترجمہ کو دیکھیں گے ہر جگہ اس کے نیچے علیف لام میم لکھا ہوگا ترجمہ کی کسی کی طاقت نہیں ہے اب میں نے مفسر سے پوچھا بھائی اب تُو نے اتنی بڑی کتاب کا ترجمہ کر دیا تو حرف کا کیوں نہیں کر پا رہا ہے وہ جواب دے گا وہاں بات ہے یہاں راز ہے بس سمجھتے چلے جائے گا میں بہت اہم بات کا تو ترجمہ ہو سکتا ہے مگر راز کا ترجمہ نہیں ہو سکتا پھر اگر راز جاننا ہے تو اس کے پاس جانا ہوگا جس کے سینے میں راز ہے سنو رسول کے ارد گرد جتنے ہیں ممکن ہے کہ ان کے سینوں میں رسول کا علم ہو مگر علی اور اولاد علی کے سینے میں رسول کا راز ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو موضوع ہے اگلے چند منٹوں تک ہم اسی پر گفتگو کریں کہ بات کسے کہتے ہیں اور راز کسے کہتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں علم جو کہا جاتا ہے کیا اصل میں وہ علم ہے ہمارے ہاں شیعت میں دنیا میں جو علم کہا جاتا ہے اس کو جنرل نالج کہتے ہیں یہ دنیا میں جو علم ہے نا یہ سب ہمارے لئے کیا ہے جنرل نالج مثلا پچاس سال کے بعد ہندوستان کے کسی کمپٹیشن میں یہ سوال آئے کہ بتاؤ دیش میں چائے بنانے والا کون سب سے بڑا آدمی ہوا پچاس سال کے بعد ٹھیک ہے نا ایک کوششن آیا اور اس زمانے میں کسی نے اس کا جواب دے دیا اور اس کے جواب دینے کی وجہ سے اسے آئی ایس گھوشت کر دیا گیا مثلا مان لیجئے ایسا وقت آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا جب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کسی نے بتا دیا کہ بھائی ان کا نام یہ تھا اور یہ تھا ان کا نام اور اتحاس میں ایسا پچاس سال پہلے اس سن میں ہوا ہے ٹھیک ہے اب کیا اگر کوئی پچاس سال کے بعد بتا بھی دے کہ وہ چائے بنانے والا کون تھا تو وہ عالم تھوڑی ہو جائے گا سمجھیں آپ مثلا میں آپ سے کہوں صاحب یہ بتاؤ کہ ماویہ کی بلی کا نام کیا تھا مثلا میں آپ سے کہوں آپ یہ بتائیے کہ یزید کے کتے کا نام کیا تھا مثلا میں کہوں کہ اچھا فلاں صاحب کو آپ جانتے ہیں ان کے گدھے کا نام کیا تھا ٹھیک ہے اور آپ بتا بھی دیجئے تو کیا بتانے سے آپ عالم ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں میری بات کو یہ بہت زیادہ اگر کسی نے اس میں حکومت کو شامل بھی کر لیا بیتلمال کا پیسہ ویسا ایڈوٹریزمنٹ کے لگ بھی گیا تو یہ بہت بہت اونچا جائے گا تو جنرل نولیج کہا جائے گا علم نہیں کہا جائے گا سمجھ رہے ہیں اب اسے محسوس کی یہ جنرل نولیج کہا جائے گا چاہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے سکون سے سنیں تاکہ موضوع سمجھ میں آئے جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کلدر اشید نے کیا پڑھا دیکھئے ممبر سے مجلسیں اتنی آسان ہونی چاہیے کہ چھٹی کلاس فیل آدمی کو سمجھ میں آئے تب ہی تو بات پھیلے گی سواب کس چیز کا ہے سواب کس چیز کا بات پھیلانے کا ہے یہ مجلس کیا ہے بات پھیلائی جا رہی ہے سمجھ نہیں یہ کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں بات پھیلانے مجلس میں کیا ہوتا ہے بات پھیلائی جاتا ہے بندہ بات کب پھیلائے گا جب سمجھ میں آیا ہو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو جہالت پھیلائے گا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ ہمارے ہاں علم جو ہے وہ جنرل نولیج کو نہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں علم راز جاننے کو کہا جاتا ہے راز اچھا اب علم کیسے آتا ہے تو دیکھئے ہر چیز کا ایک پروسس ہے ٹھیک ہے تو ویسے ہی انسان میں علم پوچھنے سے آتا ہے کہے سے آتا ہے سوال کرنے سے علم آتا ہے اچھا علم کس کے لیے ضروری ہے علم عقل کے لیے ضروری ہے جیسے دال چاول آپ کا بھوجن ہے جب آپ بھوجن لیں گے تو آپ میں شکتی آئے گی ویسے ہی جب آپ علم لیں گے گیان لیں گے تو آپ کے دماغ کو بھوجن ملے گا دماغ کو بھوجن ملے گا تو بدھی کو سمجھ میں آئے گا کہ جنگل کسے کہتے ہیں اس انسانیت کو اس بھوکی پیاسی پریشان انسانیت کے گلے کو اگر کسی نے کھولا ہے تو اس کا نام علی ابن عبی طالب اللہ کی قسم اگر میرا مجمع سمجھا سلامت رہے سلامت رہی سلامت رہی شریعت کو جو بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی اس کی اس حالت پہ اگر کسی نے ترس کھایا ہے تو وہ صرف علی ابن عبی طالب ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں اعلان کیا سوال کرو مجھ سے پوچھو مجھ سے یہ علی کے پہلے اور علی کے بعد کسی نے بولا ہی نہیں اور اللہ کی قسم کسی کے دروازے پر اگر جا کے پوچھ لو ہونا تو غصہ ہو جاتا تھا جواب بھی غلط دیا کرتا تھا اس لئے تو سلمان بار بار سہی دروازے پر لایا کرتے تھے کیونکہ حالت نہیں ہے کہ جواب دے دیں حالت ہی نہیں ہے کہ جواب دے دیں مگر اللہ کی قسم علی کی ترسٹ سال کی زندگی میں اگر کسی نے علی سے کوئی سوال کیا تو علی نے کبھی نہیں کہا کہ تھوڑے وقت پوچھنے والے نے پوچھا ادھر جواب دیا پوچھنے والے نے زندے کے بارے میں پوچھا جواب دیا مردے کے بارے میں پوچھا جواب دیا قبرستان کے بارے میں پوچھا جواب دیا ایمان کے بارے میں پوچھا جواب دیا قرآن کے بارے میں پوچھا جواب دیا انسان کے بارے میں پوچھا جواب دیا انبیاء کے بارے میں پوچھا جواب دیا عوصیاء کے بارے میں پوچھا جواب دیا صحابہ کے بارے میں پوچھا جواب دیا علم کے بارے میں پوچھا جواب دیا عرفان کے بارے میں پوچھا جواب دیا زمین کے بارے میں پوچھا جواب دیا آسمان کے بارے میں پوچھا جواب دیا راستوں کے بارے میں پوچھا جواب دیا آیتوں کے بارے میں پوچھا جواب دیا نظام کے بارے میں پوچھا جواب دیا ایمان کے بارے میں پوچھا جواب دیا علی سے جب جب سوال کیا گیا علی نے جواب دیا ہاں یہ تو ہوا ہے یہ تو ہوا ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بلا کے بولا ہے کہ میرے لال تم ذرا جواب دو میرے لال تم ذرا جواب دو مولا سوال آپ سے ہو رہا ہے جواب حسن سے کیوں دلوا رہے ہیں کہ قلب رشیتہ کے نسلوں میں یہ محفوظ ہو جائے بات کہ علی کے گھر میں اکیلا علی نہیں رہتا اس طرح کے اور مجید ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز ہمارے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ